من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن آخری لیکچر میں ہم نے مرفوعات اور مجرورات پڑے تھے آج ہم اللہ کی توفیق سے منصوبات جو ہے ان کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان تین پہرستوں کے مکمل ہو جانے کے بعد قرآن مجید میں اسو کسی بھی عرابی حالت میں استعمال ہوگا اور کسی بھی عرابی حالت سے مراد تین عرابی حالتیں ہی ہیں یعنی عرابی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسو یا تو حالت رفع میں ہوتا ہے یا نصب میں ہوتا ہے یا جر میں ہوتا ہے چوتھی کوئی اس کی حالت نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ان تینوں پہرستوں کے بعد آپ قرآن مجید میں آنے والا کوئی بھی اسو اگر وہ رفع میں ہے تو خون رفع میں ہے آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ وہ نصب میں ہے تو کیوں نصب میں ہے آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ اور جرم میں ہے تو کیوں ہے کہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا تو الحمدللہ مرفوعات اور مجرورات ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم منصوبات کو جو ہے شروع کرنا منصوبات کو ہم بلکل اسی طرح جس طرح مرفوعات اور مجرورات پڑھے تھے ایکزمپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ بتائیں گے اور جو نہیں پڑھے ہوئے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلا جملہ لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ان اللہ رفورن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوئے اور کیوں نصب میں استعمال ہوئے اس لیے کہ انہ کا اسم ہے انہ کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور اِنَّا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک فیملی ہے جسے اِنَّا وَأَخَوَاتُوْحَا کہتے ہیں یا حروفِ مشبہ بالفیل انہیں کہتے ہیں تو اِنَّا وَأَخَوَاتُوْحَا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے مَا حَزَا بَشَرًا یہ کوئی بشر نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشر کا لفظ ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوئے اور کیوں استعمال ہوئے یہ مَا کی خبر ہے یعنی مَا آپ کا مَا اور لَا جو لَئِسَا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کی خبر حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے تو دوسری کیٹیگری ہمارے سامنے آگی مَا وَلَا مَشَابِبَ لَئِسَا ان کی خبر یعنی مَا ہوگا لَا ہوگا اور لَا جو لَئِسَا کے مشابہ ہیں تو لَا جو لَئِسَا کی حبر تو ظاہر باتیں ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب کا لفظ جو ہے وہ بھی حالتِ نصر میں استعمال ہوا ہے تو یہ حالتِ نصر میں کیوں استعمال ہوا ہے منادہ مضاف جو ہے وہ آپ کا حالتِ نصر میں ہوتا ہے خلق اللہ الانسانا اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ الانسان جو اسم ہے یہ حالتِ نصر میں استعمال ہوا ہے کیوں وہ ہے مفہول کے طور پر تو مفہول جو ہے وہ آپ کا حالتِ نصر میں استعمال ہوا ہے اب یہاں پر ایک چیز ہم مزید پڑھیں گے کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک ٹوپک ملے گا مفائلِ خمسا کے نام سے مفائلِ خمسا یعنی پانچ مفہول یعنی مفہول کی گرامر والے پانچ اقسام کرتے ہیں ہم نے ابھی تک صرف ایک مفہول پڑھا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلق اللہ الانسانا میں آیا ہے یا جو ہم نے ایکزیمپلز بڑھی ہیں زارہ بازعید الحامدن یا دوسری ایکزیمپلز جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں جن میں ہم نے مفہول کو استعمال کیا وہ مفہول جو تھا آپ کا یہ مفہول کی پہلی قسم ہم نے پڑھی لیکن مفہول کی اس قسم کے علاوہ مزید چار اقسام ہیں تو انشاءاللہ میں اب آپ کو پڑھاؤں گا تو یہ ٹاپک آپ کو گرامر کی کتابوں میں مفائلِ خمسا کے نام سے ملے گا اس میں پہلا مفہول یہ ہے اب چونکہ کافی زارے مفہول آگئے ہیں تو ظاہر بات ہے اس مفہول کو ہمیں ایک نام دینا پڑے گا ان چاروں سے مختلف کرنے کے لیے ورنہ یہ بھی مفہول وہ چاروں یا مفہول تو پناہ کیسے لے گا کہ کونسا مفہول ہے تو جب تک ایک پڑھاؤں اس وقت تک تو مفہول کافی ہے جیسے کلاس میں اگر ایک عبداللہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ عبداللہ کہہ کے اسے بکار سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا عبداللہ بھی آگئے تو ظاہر بات ہے آپ جب عبداللہ کہیں گے تو دونوں جو ہیں وہ متوجہ ہوں گے پھر آپ کو دونوں میں فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نام میں تبدیلی کرنے پڑے گی یا تو والد کا نام بولنا پڑے گا یا پھر عبداللہ سینئر یا عبداللہ جونئر کچھ ایسا لفظ لگانا پڑے گا جس سے فرق پڑھ جائے اسی طرح اگر تیسرا کوئی سٹورنٹ آتا ہے وہ بھی عبداللہ ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا تو اب تک ہم مفہول کی چونکہ ایک ہی قسم پڑھ چکے اس لیے مفہول ہی کافی ہے لیکن اب چونکہ مفہول کی مزید چار اقصہ ہماری ہیں تو اس مفہول کو اب ہم نام دینے لگے ہیں یہ مفہول بھی ہی کہلاتا ہے درامر کی کتابوں میں آپ کو یہ مفہول بھی ہی کے نام سے ملے گا اب باقی جو چار مفائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ لوں مفائل خلصہ میں پہلا آپ کا مفہول بھی ہی ہو گیا دوسرا آپ کو ملے گا مفہول لہو مفہول لہو کسے کہتے ہیں پہلی بات ہے کہ مفہول آپ کا حالت اثر میں ہوتا ہے دوسری بات مفہول بھی ہی وہ مفہول ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہو وہ اسے مفہول بھی ہی کہتے ہیں مفہول لہو کسے کہتے ہیں فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے پھیل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے مثل میں کہتا ہوں کمتو کاما کاما کامو کامت کامتا کمنا کمتا کمتو ما کمتو کمتی کمتو ما کمتو نا کمتو کمنا کاما یا کمو کھڑا ہونا کمتو میں کھڑا ہوا میں کھڑا ہوا اکرامن اکرام کے لیے میں کھڑا ہوا اکرام کے لیے کس کے لیے کھڑا ہوا لیل مولیمی کمتو اکرامن میں کھڑا ہوا اب یہ کھڑا ہونے کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی کیوں کھڑے ہوئے آپ آپ کہتے ہیں حالت نصف میں لاتے ہیں اکرامن اکرام کے لیے اکرام عزت دینا عزت دینے کے لیے یدعونا رباہم خوفاً وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے کیعنی پکارنے کی وجہ کیا ہے وہ پھولہوں کسے کہیں گے ایسا حالت نصف میں آنے والا اسم جو کے مصدر ہی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تھیل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کی وہ اپنے رب کو کیوں پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے یجعلونا صحابیہم فی آزانہیم حضر الموتی حضر الموتی موت کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوز دیتے ہیں کیوں ٹھوز دیتے ہیں حضر الموتی موت کے در کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو وجہ مفلسی کے در سے کلیر ہو گیا تو اب مفہول لہو بھی آپ کو قرآن مجید میں کہیں کہیں نظر آئے گا اتنے زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ملے گائی مفہول کی ایک اور کس آپ کو ملے گی جو کہ مفہول سیف کے نام سے ہوگی مفہول فی کیسے کہتے ہیں مفہول فی کہتے ہیں سیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے جو اسم استعمال ہو اسے مفہول تھی کہتے ہیں سیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے آپ حالت نصب میں اسم لاتے ہیں اسے مفہول فی کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زہبتو الہا لہور میں لہور گیا جمعہ جمعہ کے دن اب یومہ کی نصب کیوں آئی ہے آپ فیل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہے ہیں کہ جی لاہور کب گئے میں نے یومل جمعہ کی کہا جنہ کے دن تو یہ آپ کو بتا رہا ہے جلستو میں بیٹھا خلف زیدن زید کے پیچھے میں زید کے پیچھے بیٹھا اب یہ خلفہ یہ نصب کیوں ہیں یہ آپ کو فیل کے واقع ہونے کی جگہ بتائی جا رہی ہے میں زید کے پیچھے بیٹھا آپ کہتے ہیں بیٹی امام المسجدی میرا گھر مسجد کے سامنے ہے آپ کہتے ہیں اس سیارتو تحت شجراتی گاڑی درخ کے نیچے ہے تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو جگہ بتائی جا رہی ہے مفول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے مفول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے اور ظرف آپ کو بتایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک و طرح ظرف زمان اور ایک ظرف مکہ ظرف زمان جو وقت کو شوکرے زمانے کو شوکرے اور ظرف مکہ جو جگہ کو شوکرے اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سوکران کے کیا الفاظ ہے و جاؤ اباہم اشاء اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس شام کے وقت جب کونہ روتے ہوئے اب اشاء کی حالت نصب کیوں ہے مفول ہی ہونے کی نصب حضرت لولہ السلام نے سمائے یا ربی انی دعوت قومی لیلن و نہارن میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا اب یہ دن لیلن و نہارن نصب میں کیوں آئے ہیں اس لیے کہ یہ مفول فی یہ لوگیا تو مفول فی کسے کہتے ہیں ایسا منصوب اسم جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تین مفول ہوگے مفول بھی مفول لہو مفول فی اور چوتھا مفول جو کہ قرآن مجید میں اس کی شاز کوئی اگزمپل ملے آپ کو اگر کوئی ایک آدھی ملتی بھی ہے تو اس پہ بھی دوسری جو ہے وہ رائے ہے کہ یہ مفول وہ والا نہیں ہے لیکن عربی گرامر کی کتابوں میں چونکہ پانچ آپ کو مفائل ملتے ہیں اس حوالے سے اس کو منشن میں کر رہا ہوں تو پہلے میں اس کو منشن کر رہا ہوں جو بہت کم استعمال ہوئے کیونکہ آخری والا جو ہے وہ میں پھر ان چار کے بعد شکر کروں گا چوتھا ہمارا مفول ہے مفول ماہو مفول 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 ماہو وہ منصوب اس میں ہوتا ہے جو جو واہو کے بعد آئے جو واہو کے بعد آئے اور کونسی واہو کے بعد آئے اس واہو کے بعد آئے جو واہو ماہ ماہ کے معنی میں ہو ماہ سمجھتے ہیں ساتھ جو ساتھ اس معنی میں ہو ایکزمبل دیتا ہوں تو بات کلیر ہو جائے گی میں کہتا ہوں اکل تو میں نے کھایا اکل تو میں نے کھایا واہ اب یہاں پر اور آپ لفظی طور پر ترمہ کریں کہ اور اور زیدن میں نے کھایا اور زیدن آپ دیکھیں یہ زیدن کی نصب استعمال ہوئی ہے اس سے پہلے واہو آئے اور یہ واہو جو ہے ماہ کے معنی میں یعنی میں نے زید کے ساتھ کھایا میں نے زید کے ساتھ کھایا تو اکل تو وزیدن ٹک پناہ دیکھیں نا آپ کہیں نا اکزید نے اور میں نے کھایا تو پھر اس کی عربی تو اور ہوگی نا اور کے معنی میں لیں تو پھر اور عربی ہوگی اس کی یعنی اکل تو میں نے کھایا وزیدن اور زیدن بھی کھایا اگر اور کے معنی میں لیں لیکن یہاں پر یہ واہو جو ہے یہ ماہ کے معنی میں استعمال ہوئی ہے اس لیے اس کے بعد جو اس محالت نے سمیہ ہو گئی ہے مفہول ماہو کہلاتا ہے بسنا آپ کہتے ہیں زہب تو و حامدن میں حامد کے ساتھ گیا زہب تو و حامدن میں حامد کے ساتھ گیا تو یہ مفہول ماہو کہلاتا ہے اور قرآن میں میں نے جیسے ارز کیا کہ اس کی اگزمپل آپ کو کوئی ایک آدھی اگزمپل مل جائے گی زیادہ اس کا استعمال نہیں ہے تو یہ چار مفہول ذرا دوبارہ دورالے سب سے پہلا مفہول ہے مفہول بھی مفہول بھی وہ منصوب اسم ہوتا ہے جس پہ فیل واقع ہوتا ہے مفہول وہ منصوب اسم جو فیل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کر لے کے لئے استعمال ہوتا ہے مفہول مفہول کی پانچ اقسام آپ کے سامنے آگئی نمبرنگ آپ نے کرنی ہے کہ اب تک ہم منصوب منصوبات میں کتنے نمبرز پڑھ چکے ہیں ذرا کاؤنٹ کر لیں اِنَّا وَا خَوَاتُحَا ایک ماں والا مشابب علیسہ کی خبر دو لا نفی جنس کا اسم تین منادہ مزام چار اور مفہول مفہول کی آگے ہم اقسام پڑھ رہے ہیں پانچ ٹھیک ہے نا اب وہ پانچویں قسم جو مفہول کی ہے اس میں پانچویں قسم ہم پڑھنے لگے ہیں وہ جو مفہول کی پہلی چار قسمیں تھیں ان سب کے ساتھ آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے مفہول بھی مفہول لہو مفہول فیہی مفہول لہو تو یہ مفہول جو ہے اس کے ساتھ اصل میں کچھ نہیں تھا اس لیے پانچویں قسم جو ہے مفہول کی اسے کہہ دیا گیا کہ مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کیا ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے فیل کے معنی میں ہوتا ہے اپنے سے پہلے جو فیل ہوتا ہے اسی معنی میں ہوتا ہے مثلا دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایکسیمپل ہوں میں آپ کو کہتا ہوں جلستو جلسا یجلیسو بیٹھنا جلستو میں بیٹھا جلستو کا مصدر جلسا ماضی یجلیسو مزارے اور مصدر ہوتا ہے جلوسا تو جلستو اس کے بعد اسی فیل کا مصدر اسی فیل کا مصدر میں حالت نصب میں لے آؤں کہوں جلستو جلوسا تو یہاں پر جو جلوسا ہے یہ آپ کا مفہول مطلق ہے جلستو جلوسا اب یہ معنی کیا بنتے ہیں اس پر بعض پر بات کرتے ہیں پہلے سمجھ لیں کہ مفہول مطلق کہتے ہیں کسی ایسا مصدر مفہول جب آپ نے کہہ دیا تو مفہول کا مطابعہ حالت نصب میں ہوگا ایسا مصدر جو اسی فیل کے معنی میں ہو یعنی اسی فیل کا مصدر ہو یہاں پر بعض اوقات معنی وہی رہتے ہیں زیر میں رکھئے جب مادہ یا باپ چینج ہو سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہے جیسے قادہ کے معنی بھی پیٹھنا کے ہوتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلستو قعودن جلستو قعودن جلستو جلوسن یہ تو اسی مادے سے ہو گیا نا لیکن جلستو قعودن اگر کہیں گے تو وہ مادہ چینج ہو گیا مانا وہی ہے اس کے اب یہ استعمال کیوں ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد آپ کو اردو میں بہت کم نظر آئے گا لیکن عربی میں بہت اہم ٹرم ہے لیکن اردو میں بھی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں مفور مطلق کو استعمال کرتے ہیں جملہ فیلیاں میں نمبر ایک فیل کی تاقید کے لیے فیل کی تاقید کے لیے فیل کی تاقید سے کیا مراد ہے فیل کی تاقید سے مراد یہ ہے تاقید کے معنی ہوتا ہے زورت ہے میں کہتا ہوں زرب تو زیدن زیادہ سمجھ آئے گی آپ کا ایکزمپل میں نے کہا زرب تو زیدن میں نے زید کو مارا آپ نے جھولا میرے مو سے سنا تو آپ نے کہا نینیس سر نے کہا مارا ہوگا مزا پیسی ڈانڈ دیا درہ زور سے ڈانڈ دیا تو انہیں نے کہا دیا کہ میں نے زید کو مارا ٹھیک ہوگی نا یعنی یہ ایک احتمال پیدا ہوا کہ نہیں مارا نہیں ڈانٹا ہوگا جو دیگر احتمالات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے زرب تو کے بعد میں نے زربہ فیل سے مصدر لگایا زربن اپنی بات میں تاقید پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے زید کو واقعی مارا میں نے زید کو واقعی مارا اور خوب مارا ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے تو یہ مختلف انداز جو ہیں آپ اس وفول مطلق کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں زربتو زیدن زربن کلی ہوگی نا تو یہ تاقید ہے جلستو جلوسن کیا درجمہ کریں گے میں واقعی بیٹھا کوئی آپ کی بات یہ نہیں ہے آپ نے کہا جلستو میں بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ کہاں بیٹھا ہوگا یہ اس کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے اور ہوا کی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنی بات میں وزن بیدا کرنے کے لیے کہا جلستو جلوسن میں واقعی بیٹھا ہے میں واقعی بیٹھا ہے آپ دیکھیں دعا کرتے ہیں بڑی پیاری دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ نے حضور بکر کو سکھائی تھی ربینی ظلمتو نفسی میرے رب میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کیا اب ایک ہوتا ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہے یعنی استغفراللہ استغفراللہ پڑے جا رہے ہیں لیکن استغفراللہ کا مطلب کیا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں ربینی ظلمتو نفسی ظلمن اے میرے رب میں نے اپنی جان پر واقعی ظلم کیا یعنی آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ میں نے واقعی اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اسو ظلم کی صفت بھی آگل آ رہی ہے دیکھیں کتنا زور ہے اس میں ظلمن کسیرا اے میرے رب میں نے تو اپنی جان پر واقعی بہت زارہ ظلم کیا ربینی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرا بعض مرتبہ یہ جو مفول مطلق ہوتا ہے اس کو حضب کر دیا جاتے ہیں آپ کو ملے گا اذکر اللہ اذکروں تم یاد کرو اللہ اللہ کو کسیرا اب یہ کسیرا آیا ہے اصل کیا تھا ذکرا کسیرا اللہ کو خوب یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ کرو ایسے یاد کرو جیسے یاد کرنے کا آگل تو بعض اوقات اس کو مفول مطلق کو حضب کر دیا اور وہ جو صفت تھی اس کو منشن کر دیا تو یہاں پر آپ کو کسیرا کوئی پوچھے جی کسیرا حالتر اصل میں ایک جو ہے تو آپ کہیں جی مفول مطلق ہے تو وہ کہیں گے مفول مطلق ہے مفول مطلق کسیرا جو ہے یہ تو اس کے نامادے کے ساتھ کوئی تعلق ہے نامانہ میں تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے اصل میں وہ ذکرن جو تھا وہ محضوف ہے اور اس کی صفت یہاں پر استعمال کر دی گئی محضوف کو حضب کر دیا گیا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کل میں نے آپ کو لائے نہیں پڑھاتے ہوئے ایکزمپل دی تھی وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانًا وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانًا وہاں پر احسانن کی نسب کیوں ہے اصل میں آسینو پیل حضب کر دیا گیا اس فیل کو حضب کر دیا گیا یعنی وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانًا اور والدائن کے ساتھ ایسے حسن سلوک کرو جیسا کہ حسن سلوک کرنے کا حق ہے کلیر ہوگیا اسی طرح آپ دیکھیں کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی باقی اب سبحانہ اس کی نسب کیوں آئی ہے یہ اصل میں مفول مطلق ہے فیل محضوب ہے یعنی کہیں آپ نے دیکھا اس مفول مطلق کو حضب کر دیا گیا کہیں پر فیل کو حضب کر دیا گیا تو یہ اصل میں تھا تسبیحن سے سبحان اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکی ٹھیک ہے یا نسبیحو سبحان اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی پاکی یعنی جیسے کہ اس کی پاکی بیان کرنے کا حق ہے اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو الفاظ ملتے ہیں کلیر ہوگیا اس نے کلام کیا کلم اللہ اللہ نے کلام کیا کلم اللہ موسیٰ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا کلمہ کا مصدر کیا ہے کلمہ یکلمو تکلیمن اب وہ مصدر میں لا رہا ہوں حالت نصب میں تو کیا ترجمہ بنا کلم اللہ موسیٰ تکلیمن اللہ نے موسیٰ سے ایک ترجمہ دے گا سکتا ہے خوب پاتے کی یا دوسرا یہ کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے یعنی واقعی کلام کیا اس کو دیکھے نا آپ کے سامنے جبلایا تو ذہن میں خیال آیا کہ اللہ اللہ کہاں کلام کرتا ہے اللہ نے وحی کی ہوگی اس کو کلام سے تشبیح دے دی نہیں اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے تکلیمن مفہول مطلق لائے گیا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں واقعی باتیں کی ہیں سب ہی تو باتیں کرنے کے بعد اب وہ دیکھیں اوٹ ہے نا اب جب اوٹ ہو اور باتیں ہو رہی ہو تو پھر ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب ذرا دیکھا بھی جائے تو اسی خواہش کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ ربی آرینی انظر علیہ کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہے تو کیا فرمایا لن ترانی لن ہرگز نہیں لن ترانی ہے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانی بھی تھی تو کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ پہاڑ دیکھو اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے ایک تجلی اپنی ڈالیں گے وَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹک گیا فَسَوْحَ تَرَانِ تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّا جب اس کے رفنے پہاڑ پر تجلی کی تو جَعَلَهُ دَقْقَن اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہو جو کے گرفت تو اللہ کی تجلی میں دیکھیں وہ خاصیت کہ اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اب یہی پہاڑ کو ریزہ کرنے والی خاصیت اللہ کی کلام میں تو وہی خصوصیت اللہ کی کلام میں ہے تو اس کلام میں وہ تاثیر ہے جو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے تو ہمارے دلوں کی سختی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کلام اللہ سن کر بھی نرم نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں لیکن یہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں دوسروں کی درد بری داستان ڈراما تو یہ سینٹی میٹل سین دیکھ کے تو ہماری آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں قرآن ہمیں کبھی رونا نہیں حضور عزیزی طرح کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے چہرے پہ دو نشان بن جائیں نشان دو قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے کہ وہ آنسو بہ بہ کے مسلسل وہ نشان بن گئے تھے ان کی اب اندازہ کریں ہم اگر ذرا غور کریں کہ پوری زندگی کے اپنا جائزہ لیں کہ کبھی قرآن سن کر یا پڑھ کر ہماری آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں اصلاح توفیق دے ہمیں دل یہی نہ حضرت عبقر دیتا رہو جب نجران کے عیسائی انہیں حضرت عبقر نے قرآن سنایا تو وہ رونے لگ گئے ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے حضرت عبقر نے پتا کیا کہا حضرت عبقر نے کہا کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تھا تو ہمارا بھی ہی حال ہوتا تھا لیکن آپ ہمارے دل سکتے ہو لیکن حضرت عبقر کا آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عبقر جیسے رقیق القلب چکس کون ہو سکتے تھے کہ حضرت عائشہ رضیت عالی مہتا کہ اللہ کی حضرت عبقر کسی اور کو آکے کر دیں نماز کے لیے اب عبقر کو نہ کھڑا کریں ان کے لیے نماز بڑھانے مشکل ہو جائے گی لیکن آپ عبقر نے کہا اب عبقر ہی پڑھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو لیکن بارل بات ہے کہ ہم شاید وہ سن سن کے سن سن کے سنو گے تو قرآن میں بارل وہ تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے یہی وہ آپ کہلیں کہ حل ہے جو اس دل کی سختی میں چلانے کے کام آتا ہے بارل مفہول مطلق جی کچھ کوشش کیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مفہول مطلق آتا ہے تعقید کے لیے اور زیادہ استعمال اس کا یہی ہے قرآن مجید میں زیادہ استعمال اس کا یہی ہے ہر جگہ مفہول مطلق کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلس تو جلوسا میں بیٹھا بیٹھنا یہ کیا ترجمہ ہو جلس تو میں بیٹھا جلوسا بیٹھنا میں واقعی بیٹھا اب کہیں کہ واقعی کے لیے لفظی نہیں ہے تو واقعی وہ مفہول مطلق ادا کر رہا ہے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا کلام کرنا ربی انہیں ظلامت نفسی ظلمن کسیرہ تو آپ دیکھیں ہر جگہ مفہول مطلق کا ترجمہ اس طرح سے نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو مفہول مطلق کا ایک استعمال ہے تعقید کے لیے اور مفہول مطلق تین کاموں کے لیے آتا ہے جس میں سے ایک میں نے بتایا باقی دو آپ کو بھی بتایا یہ بیانے نو کے لیے استعمال ہوتا ہے نو قسم میں کہتا ہوں جلس تو جلس تو جلس تل معلیمی جلس تو جلس تل معلیمی یہ جلسہ یہاں پر مضاف ہو کر آ رہا ہے تو مفہول مطلق مضاف ہو کر آ رہا ہے لیکن اسی جلس تو کا مصدر ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک فیل کے کئی کے مسادر آپ کو ملیں گے جلس تو جلس تل معلیمی یہ جلسہ آیا ہے نو بیان کرنے کے لیے یعنی میں استاد کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا جس طرح استاد بیٹھتا ہے نا میں اس طرح بیٹھا یہ اس نو کو بیان کر جلس تو جلس تل معلیمی میں مولم کا بیٹھنا بیٹھا لمزی دجمو کا میں بیٹھا مولم کا بیٹھنا جیسے مولم کی طرح آپ بیٹھا یعنی جیسے مولم بیٹھتا ہے میں اس کے انداز میں اسی طرح بیٹھا کام استعمال اصل زیادہ استعمال مفہول مطلق کا قرآن کے حوالے سے جو ملے گا وہ تاقیدی ہے تیسرا ہے مفہول مطلق کا استعمال وہ ہے یہ تعادات بتانے کیلئے استعمال ہوتا ہے تعداد کیلئے میں کہتا ہوں جلس تُو جلس تن جلس تُو جلس تن وہ تھا جلس تن یہ ہے جلس تن تو یہ بھی مصدر ہے جب مفعول مطلق فعلت ان کے مزن پر آئے تو وہ نو کے لئے ہوگا اور جب مفعول مطلق فعلت ان کے مزن پر آئے تو وہ تعداد کیلئے ہوگا جلس تُو جلس تن کیا درجمہ میں ایک مرتبہ بیٹھا میں ایک مرتبہ مہاں پر بیٹھا اب جب مفعول مطلق تعداد کیلئے آتے ہیں تو اس کا مصنع اور جبال آنا بھی جائز ہے لائی جا سکتی ہے جلسہ تن کا مصنع کیا ہوگا جلسہ تن کا مصنع بتایا جلسہ تینی جلسہ تن نصب ہے نصب میں مصنع جلسہ تینی جلستو جلسہ تینی میں دو مرتبہ بیٹھا میں دو مرتبہ بیٹھا جلسہ تینی جلسہ تینی میں کئی مرتبہ بیٹھا پہ پوچھتا نا آپ وہاں کہتے وہاں اس مجلس میں آپ کتنی مرتبہ بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں جلسہ تینی میں ایک مرتبہ بیٹھا اگر دو مرتبہ بیٹھے ہیں تو آپ کہہ دیں گے جلسہ تینی میں دو مرتبہ بیٹھا اور اگر کئی مرتبہ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے جلستو جل ساتن میں کئی مرتبہ بیٹھا اور یہ عدد بالا جو ہے نا یہ بعض وقت کئی بار 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 کے معنی میں بھی آتے ہیں میں بار بار بیٹھا اب دیکھیں سور ملکی ذرا اس آیت کو سامنے رکھیں فرج البسرہ کر رہا تینی میں مسننہ کس نہیں کہا لیکن کسرات تعداد کو ظاہر کرنے کے فرج البسرہ تو لوٹا اپنی نظر بار 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 لوٹا کر رہا تینی بار بار لوٹا وہ واپس آ جائے گی مایوس ہو کر اسے عطمان کی تخلیق میں کوئی بھی خلل نظر نہیں آتی تو یہ آپ کا مفہول مطلق تعداد کے لیے مسنہ آپ کہتے ہیں جی کتاب دو بار چھپی کتاب دو بار چھپی تو آپ کہیں گے تو بھی الکتاب ہوں کتاب چھپی تب آ تینی تب آ تینی دو مرتبہ کتاب دو مرتبہ چھپی تو بھی الکتابو تب آ تن کتاب ایک بار چھپی تو یہ تعداد کے لیے جو مفہول مطلق آئے گا نا وہ فالہ تن کے وزن پہ آئے گا ذہن میں رکھئے گا اور جو نو کے لیے مفہول مطلق آئے گا وہ فیلہ تن کے وزن پہ آئے گا اور تاقید کے لیے مفہول مطلق وہ جو اس کا نارمل مصدر ہے اس کے لیے استعمال ہوگا تو یہ تھا آپ کا مفہول مطلق اور مفائل کی پانچ اقسام آپ کے سامنے آگئی ہیں تو کتنی کیٹیکریشن میں پانچ پڑھ لی منصوبات میں پانچ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اس کے بعد مزید منصوبات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے کی اس کو سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم وابحمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استقصروں کا وطوبے